ناظرین دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ٹیکس کا نظام رائج ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کئی سال تک ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے اور ٹیکس کی رقم ادا کرنے سے بچنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کرتے ہیں آپ اپنے ٹیکس کی رقم میں کمی لانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اس مقصد کے لیے اپنے آفس کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے مشورہ کریں یا کسی وکیل سے مل کر ٹیکس کے قانون میں کچھ خامیاں تلاش کریں دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنا جالی ڈیتھ سیٹیفیکیٹ بنوا کر کسی اور نام سے دوسرے ملک جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک آپشن کو بہتر سمجھتے ہیں تو یقیناً آپ اس شخص سے بہت مختلف ہیں جس نے ٹیکس بچانے کے لیے ایسا فیصلہ کیا جسے پاگلپن قرار دیا جا سکتا ہے ایک ایسا شخص جس نے اپنے تصور کی دنیا سمندر میں بسانے کا خواب دیکھا اور اسے حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتا رہا یہ ملک دراصل ایک اتنی بڑی کشتی ہے جس کا پوری انسانی تاریخ میں کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا ایک ایسا منصوبہ جس کے لیے بہت زیادہ سرمائے کے علاوہ ہمت اور مستقل مزاجی کی بھی ضرورت ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین اس منصوبے کو فریڈم شپ کا نام دیا گیا جو ڈیزائن کے لحاظ سے 1370 میٹر طویل تقریباً 230 میٹر چوڑا اور 106 میٹر انچا ہے اب ہم آپ کو اس کے آداد و شمار کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں امریکہ کی سب سے طویل امارت واشنگٹن ڈی سی میں موجود نیشنل مال کو قرار دیا جاتا ہے فریڈم شپ کی لمبائی اس امارت کی لمبائی سے تقریباً آدھی ہے اور اگر آپ اس بحری جہاز کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چل کر جانا چاہیں تو آپ کو تقریباً 12 منٹ درکار ہوں گے اگر فریڈم شپ کی بلندی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اسے نیو یارک کے سٹیچو آف لیبرٹی سے بھی اونچا قرار دیا جاتا ہے فریڈم شپ دنیا کا وہ سب سے بڑا بحری جہاز ہے جسے انتہائی سنجیدگی سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اگر اسے کبھی تعمیر کیا گیا تو یہ پہلے سے موجود کئی بڑے بحری جہازوں سے کئی گناہ بڑا ہوگا یہ بحری جہاز کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ تو آپ لگا ہی چکے ہوں گے لیکن اس کی گنجائش بھی انتہائی حیران کن ہے فریڈم شپ کے ڈیزائنر کا کہنا ہے کہ اس پر بیق وقت ایک لاکھ افراد سفر کر سکتے ہیں ان میں سے چالیس ہزار لوگ اس بحری جہاز کے مستقل رہائشی ہوں گے عملے کے بیس ہزار افراد کے علاوہ روزانہ تیس ہزار لوگ فریڈم شپ پر سفر کر سکیں گے جبکہ دس ہزار مہمان یہاں رات کو قیام بھی کر سکیں گے یعنی اس بحری جہاز کے رہائشیوں اور عملے کے ارکان کی مجموعی تعداد دنیا کے سات چھوٹے ممالک کی مجموعی آبادی سے زیادہ ہوگی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ کی آبادی سے بھی زیادہ لوگ اس جہاز پر رہائش پذیر ہوں گے لیکن فریڈم شپ کے بارے میں سب سے عجیب بات اس کا عجیب و غریب سائز یا اس میں سوار لوگوں کی تعداد نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس جہاز کو ڈیزائن کرنے کا بنیادی مقصد اس پر موجود ہر شخص کو ممکنہ حد تک ہر قسم کے ٹیکس سے چھٹکارہ دلانا تھا فریڈم شپ مسلسل سفر کے ارادے سے بھی ڈیزائن کیا گیا تھا یعنی یہ بحری جہاز کسی ایک مقام پر نہیں ٹھہرے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جہاز پر موجود تمام باشندوں کو کسی ایک ملک کا رہائشی قرار نہ دیا جا سکے ملازمت سے ریٹائیڈ ریموٹ ورکرز اور کمپنیز کے سی ای او سمیت کوئی بھی صاحب حیثیت شخص اپنے ملک کی شہریت ترک کرنے کے بعد فریڈم شپ پر ایک اپارٹمنٹ خرید سکتا ہے اور کسی بھی قسم کا ٹیکس ادا کیے بغیر سمندر کے راستے دنیا کا مسلسل سفر کر سکتا ہے فریڈم شپ سست رفتاری سے سفر کرتے ہوئے ہر تین سال بعد دنیا کا چکر مکمل کرے گا اور اس دوران ایک سو پینٹس ممالک کے پانچ سو اڑتس ساحلی مقامات پر رکے گا ایسی زندگی یقیناً کبھی بورنگ ثابت نہیں ہوگی یہ پورا پروجیکٹ ایک سن کی انجینئر نومل ال نکسن کی ذہن کی اخترار تھی نکسن انیس سو اسی کی دہائی میں اس ٹیم کا حصہ تھا جو بہاماس کے بلکل جنوب میں واقع ایسٹ کیکس کے پچاس مربع کلومیٹر وسی غیر آباد جزیرے پر ایک بلکل نیا شہر بسانے کی کوشش کر رہے تھے اس منصوبے کا بنیادی مقصد اس چھوٹے اور غیر آباد جزیرے کو صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ٹیکس سے بچاؤ کی پناہگاہ میں تبدیل کرنا تھا اور اسے ہانگ کانگ کا کیریبین ورجن بنانا تھا یہ منصوبہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے منسوخ ہو گیا لیکن نکسن اپنے خواب سے دستپردار ہونے کو تیار نہیں تھا ابتدائی طور پر نکسن کی ٹیم نے اپنے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کوئی اور قدرتی یا انسان ساختہ جزیرہ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے اصل پروجیکٹ کے حامیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ٹیم اپنا الگ جزیرہ بنا سکتی ہے نکسن نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا ٹیکس فری جزیرہ بنایا جائے جسے ایک سے دوسری جگہ منتقل بھی کیا جا سکے اور یوں فریڈم شپ کا انوکھا منصوبہ سامنے آیا جہاز پر زندگی کو ہر ممکن حد تک نارمل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن اس میں کچھ منفرد قانون بھی لاگ ہو ہوں گے یوں تو ممکنہ طور پر فریڈم شپ پر موجود تمام لوگوں کے لیے بنیادی سہولت کسی بھی حکومتی ٹیکس سے بچت ہوگی لیکن فریڈم شپ پر بھی بنیادی طور پر اپارٹمنٹ یا کونڈو کے لیے فیز کو ٹیکس میں ہی شمار کیا جا سکتا ہے جہاز کے رہائشیوں کو بیس ہزار ملازمین کی تنخواہوں کے علاوہ جہاز کی مینٹیننس اور دیکھ بھال کے لیے ہر ماہ ایک مخصوص فیز بھی ادا کرنی ہوگی لیکن یہ رقم اس انکم ٹیکس کے مقابلے میں انتہائی کم ہوگی جو وہ اپنے ملک میں ادا کرتے رہے ہیں اس لیے فریڈم شپ کی فیز ادا کرنا بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا اس جہاز میں انڈسٹریل ایریا بھی موجود ہوگا جبکہ عالمی میار کے ہوتیلز کسینو اور ایک کنونشن سینٹر بھی اس جہاز کا حصہ ہوگا جہاں سفر کے دوران مختلف تقریبات بھی منقد کی جا سکیں گی لیکن فریڈم شپ کیونکہ بہت بڑا اور دیوہیکل ہوگا اس لیے بہت سے سمندری راستے ایسے بھی ہیں جہاں سے یہ کبھی نہیں گزر سکے گا جیسا کہ سویز کنال فریڈم شپ کی چوڑائی دو سو تیس میٹر سے زیادہ ہوگی جبکہ سویز کنال کچھ مقامات پر صرف دو سو میٹر چوڑی ہے یعنی اگر فریڈم شپ نے اس شارٹ کٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے دو ہزار اکیس سے بھی زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے جب سویز کنال میں چند بحری جہاز پھنسنے کے بعد یہ راستہ بلکل بند ہو گیا تھا اس کے علاوہ وسط امریکہ کی پاناما کنال بھی بعض مقامات پر صرف ایک سو پچاس میٹر چوڑی ہے یہی وجہ ہے کہ فریڈم شپ کو ہر برعظم عبور کرنے کے لیے طویل سفر کرنا پڑے گا اس کے علاوہ دنیا میں ایسی بندرگاہوں کی تعداد بھی بہت کم ہے جہاں فریڈم شپ پورا آ سکے یہی وجہ ہے کہ اس جہاز کو ستر فیصد سے زائد وقت تک بندرگاہ سے باہر رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے زیادہ وقت ساحل سے دور لنگر انداز ہونے کی وجہ سے مسافروں اور سامان کی آمد و رفت کے لیے فیری استعمال کی جائے گی فریڈم شپ کوسٹ گارڈز کے زیر انتظام چلنے والی ان کشتیوں میں بیق وقت تین سو پچاس مسافروں کی گنجائش موجود ہوگی اور یہ ہر آدھے گھنٹے بعد جہاز سے ساحل کی طرف چلائی جائیں گی ان فیریز کو جہاز کے پچھلے حصے میں ایک بڑے مرینہ میں رکھا جائے گا لیکن جہاز پر ہر وقت رہنے کی وجہ سے اگر کوئی بیمار ہو جائے وہ فریڈم شپ کی بالائی منزل پر دو لین والے رنوے کے حامل ائرپورٹ کی وجہ سے کسی بھی وقت پرواز کر سکتا ہے یہاں ہر وقت چھوٹے نجی ٹربو پروپ تیارے موجود ہوں گے جن میں سے ہر ایک میں 35 سے 40 مسافروں کی گنجائش موجود ہوگی اس ائرپورٹ سے فریڈم شپ کے رہائشیوں اور مہمانوں کو جہاز سے قریب موجود ساحلی شہروں کا دورہ کرنے کے علاوہ نئے مہمانوں کو مختصر قیام کے لیے فریڈم شپ پر لانے کی سہولت بھی میسر آئی گی آئیے اب فریڈم شپ کے سب وے سسٹم کا بھی جائزہ لیتے ہیں جو جہاز کی پوری لمبائی پر محیط ہوگا اس سب وے کی وجہ سے فریڈم شپ کے رہائشی اور مہمان ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف چند منٹوں میں پہنچ سکیں گے کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فریڈم شپ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پیدل چلنے کے لیے بارہ منٹ درکار ہوں گے اب تک آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تمام نظام بہت اچھا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا بحری جہاز آخر بنایا کیسے جائے گا فریڈم شپ کی تعمیر کے لیے انجینئرنگ کا طریقہ یقیناً آج کے بحری جہازوں سے بہت مختلف ہوگا زیادہ تر جدید بحری جہاز ایک مخصوص پیندے پر تعمیر کیا جاتے ہیں جسے انگریزی میں کیل کہا جاتا ہے اور بحری جہاز کی بنیادی ساخت میں اس کی حیثیت ریڈ کی ہڈی کی طرح ہے لیکن فریڈم شپ اس سے بلکل مختلف ہوگا فریڈم شپ کو بڑے ائر ٹائٹ سٹیل سیل سے تیار کیا جائے گا جنہیں ساحل پر تیار کرنے کے بعد سمندر میں تیرتے ہوئے ایک دوسرے سے منسلک کیا جائے گا فریڈم شپ کو ایک لاکھ چار ہزار ہارس پاور کے ڈیزل انجن سے لیس کرنے کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ دنیا کے اس سب سے بڑے قلعہ نمہ بحری جہاز کو بھرپور طاقت فراہم کی جا سکے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے اس پیمانے پر کبھی کوئی بحری جہاز نہیں بنایا گیا تقنیقی طور پر ایسا جہاز تیار کرنا یقیناً ممکن ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فریڈم شپ واقعی فائدہ مند ثابت ہوگا انجنئر نورمن نیکسن کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے اور فریڈم شپ کا منصوبہ 1990 کی دہائی میں تعارف کروانے کے بعد اب ترقی کے سمندر میں ڈوب چکا ہے کیونکہ کسات بازاری کے اس دور میں ایسا بحری جہاز تصور سے بھی زیادہ مہنگا ثابت ہوگا یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کاروں کی اس منصوبے کے لیے دلچسپی اور اعتماد میں بھی کمی آ چکی ہے کیونکہ اس کی لاغت کا تخمینہ اس وقت دس ارب ڈالرز سے تجاوز کر چکا ہے اور یہ رقم صرف فریڈم شپ کو سمندر تک پہنچانے کے لیے ہے جبکہ اسے چلانے کے علاوہ اس کی دیکھ بھال یا عملے کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں دس ارب ڈالر یعنی نیو یوک میں فریڈم ٹاور کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات سے تقریباً دھائی گناہ زیادہ یہ مغربی نصف کررہ ارز کی سب سے اونچی فلک بوس امارت ہے فریڈم شپ کے بارے میں کسی بھی قسم کی تفصیلی معلومات یا ڈیٹا کو آن لائن تلاش کرنا اب ناقابل یقین حد تک مشکل ہو چکا ہے امریکی حکومت نے جب بوسٹن میں بگ ڈگ ہائیوے کے منصوبے پر تعمیر کا آغاز کیا تو اس کی لاغت کا تخمینہ موجودہ دور کے مطابق 7.4 ارب ڈالرز لگایا گیا لیکن تیشدہ وقت سے گیارہ سال کی تاخیر کے بعد مکمل ہونے والے اس منصوبے پر 21.5 ارب ڈالر خرچ کیے جا چکے تھے یعنی ابتدائی تخمینے سے 190 فیصد زیادہ بڑے تعمیراتی منصوبے اکثر تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے ابتدائی بجٹ سے کہیں زیادہ مہنگے ثابت ہوتے ہیں اور حکومتیں چونکہ اکثر ایسے منصوبوں کی تکمیل میں مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں تیزی سے منافع کمانے کی امید رکھنے والے سرمایہ کار اور نجی کمپنیاں عام طور پر ان سے ہاتھ کھینچ لیتی ہیں اور ہوائی اڈے سبوے سسٹم اور ہزاروں اپارٹمنٹس کا حامل ایک چھوٹے ملک کے سائز جتنا بحری جہاز اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ اس کی تعمیر میں توقع سے زیادہ وقت درکار ہوگا یعنی اس کی تعمیری لاغت ابتدائی اندازے سے کہیں زیادہ ہوگی تقنیقی اعتبار سے فریڈم شپ آج بھی ایک نئے مالک اور پروجیکٹ مینجر کی سرپرستی میں حقیقت کا روب دھارنے کے لیے تیار ہے اور اس کی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ایک لاکھ پچاس ہزار شخصیات اس بحری جہاز کے مکمل ہونے کے بعد اس میں کونڈو خریدنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایسے دعویٰوں پر یقین کرنا محال ہے شاید آپ کو معلوم ہو کہ دوہزار اکیس کے آغاز تک پچیس ہزار سے زیادہ لوگ ایک پوٹیشن پر دستخط کر چکے ہیں جس میں امریکی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ فلم سٹار وارز کی طرز پر خلائی سٹیشن ڈیتھ سٹار ٹو تعمیر کیا جائے اس لیے انٹرنیٹ پر موجود مطالبات اور پولز پر سو فیصد یقین نہیں کیا جا سکتا درحقیقت دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز پر آزاد تیرتے ہوئے شہر کا وجود جس میں رہنے والی ہزاروں امیر ترین شخصیات دنیا بھر میں سفر کرتی ہیں ہزاروں ملازمین کی موجودگی میں بھی ٹیکس ادا کرنے سے بے نیاز ہیں آج تک صرف کاغذ پر ہی محدود ہے ایک ایسا منصوبہ جو امکانات کے انتظار میں حقیقت کا روب دھارنے کے لیے تیار ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں